یوگی ادیتیانات کو میں چیلنج کر رہا ہوں مگر بیہار جا کر بھی یوگی دولے بھائی کا نام لے رہے ہیں ہمت ہے ہاترس کو جا کر ان ماں باپ کے آنکھوں میں آنکھیں دال کر بات کرنا یوگی ادیتیانات کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اگر وہ واقعی میں یوگی ہیں اور اتر پردیش کے مکہ منتر ہیں تو پروف دکھائیں ہاں یوگی کو دولے بھائی ہر رات میں خواب میں آتے ہیں بہت پریشان رہتے ہیں ہمارا نام سن کے ہمارے پورے محنت اور کارناموں کو دیکھ کر مگر بیہار جا کر بھی یوگی دولے بھائی کا نام لے رہے ہیں پاکستان اور ویسی کیا یوگی کو نہیں معلوم کہ پاکستان کو ہم نے جا کر وہاں پر ہم نے پاکستان میں بھارت کی بارے میں بتایا تھا بھارت کی جمہوریت کے بارے میں بتایا تھا مگر یہ یوگی کا فرسٹیشن ہے یوگی میں ہمت نہیں ہے کہ ہاترس میں ایک دلید لڑکی کا انتیم سنسکار اس کے ماباپ کو سام میں کھڑا کر نہیں کیا گیا تو آج یوگی بات کر رہے ہیں ویسی کی کیا یوگی ہمت ہے ہاترس کو جا کر ان ماباپ کے آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھے دال کر بات کرنے کی الیکشن ہو رہا ہے بہار کا اور پاکستان ارب ہم نے ہی دن لام لیتے پاکستان کا تو ان کی یہ خواب میں بھی پاکستان دن میں بھی پاکستان زبان پہ بھی ان کے پاکستانی ہے تو یہ ان کی عادت ہے بوکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے اس لئے یہ بکتے رہتے ہیں اور اس کا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کے پردان منتری دیش کے پردان منتری نریندر موڈی ہر سال ایک سو بیس کورو پی مدرسہ موڈنزیشن کو کیوں دے رہے ہیں بن کرائیے نا اس کو پہلے ایک سو بیس کورو پی دیتے ہیں اتر پردیش میں مدرسوں کو ملتا ہے بیہار میں ملتا ہے تو بن کرائیے نا اس کو کیوں ڈغلاپن کرتے ہیں اور مدرسوں میں کتنے پڑتے ہیں مسلمان چلیے مدرسے اگر آپ کی بات ہے تو سکول کھولی نا مسلمانوں کے لئے سکول کھول کے دکھائیے سکول نہیں کھولیں گے مسلم علاقوں میں پولیس ٹیشن کھولیں گے اسپطال کی جگہ شراب خانے کھولیں گے اور آپ کہیں گے ٹررئرزم ارے یہ بی جے پی تو دیش کی آزادی میں ان کا کوئی رول نہیں تھا یہی مدرسوں سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ ایشو کیا گیا تھا دیش کی لڑائی میں مہاتمہ گانڈی نہرو اور کے ساتھ کھڑے نالے یہی مدرسے کے علماء تھے ان کو دیش کی تاریخ ہی نہیں معلوم اس لئے صرف نفرت پیدا کرنا مسلمانوں کے تعلق سے یہ ان کا میشن ہے بلکل اس لئے کہ دوہزار انیس کے چناؤں دیکھ لیجی آپ دوہزار انیس کے پارلیمنٹ کے چناؤں میں بیہار کے چالیس لوگ سبا سیٹ میں آپ نے صرف ایک جیتی کیشن گھنج وہ بھی ہماری وجہ سے اگر ہمارے کینڈڈ اختر علیمان تین لاکھ اوٹ نہیں لیتے تو وہ وہاں سے بھی آفار جاتے تین لاکھ اختر علیمان لیے ساڑھے تین لاکھ کانگریس لی جیڈیو تین لاکھ پچیس ہزار لی ان میں کوئی نہ کنوکشن ہے نہ انٹیلیکچول آنسٹی ہے بی جے پی سے مقابلہ کرنے کی اور اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اسمبلی چناؤں میں ان کے پاس کوئی نہ تو کوئی سٹریٹیجی ہے نہ تو کوئی پولیٹیکل ویجن ہے اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ خابل نہیں ہیں اتنے تو آپ ان کے حصہ کیوں نہیں ہوگے ان کے ساتھ کیوں نہیں بی جے پی کو اگر سکت آرے جب ہم ان کو خابل نہیں مہانتے تو کیوں ساتھ جائیں گے ان کے ہم خابل ہیں کشوہا صاحب خابل ہیں راجبر صاحب خابل ہیں بی ایس پی خابل ہے یہ ہم لوگوں میں لڑنے کا جذبہ لڑیں گے ان میں کہاں ہیں اگر ایک بات بتائیے پانچ سال پہلے گڑ بندن نے کیا کہہ کر اوٹ لیا تھا کہ سنگ مکت بھارت کریں گے مون بھگوت کو روک دیں گے اور اوٹ کٹوا ہم کو کہا تھا پھر آپ کے آلائنز اگر گر کر ختم ہو کر نیتیش کمار موڈی کے گود میں بیٹھتے ہیں تو اسے ذمہ دار کون ہے کانگریس نہیں ہے آپ نے تو بیہار کی جنتہ کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اوٹ لیا آج بی جے پی اگر ستہ میں ہے بیہار میں تو آپ کی وجہ سے ان تینوں پارٹیوں کی وجہ سے اندیش کمار لالو اور راحل گاندھی کی وجہ سے لیکن پھر وہی آپ جس طرح سے جس گھر بندن میں کہا ہے جو بی جے پی کو روکنے والی جو بڑی طاقتیں ہیں صبح میں کون سی بڑی طاقتیں ہیں جو پارلیمنٹ کے چناؤں میں بی جے پی کو نہیں روک سکے چالیس میں سے ایک سیٹ نہیں جیت سکے وہ پارٹی کے پریوار کا لوگ الیکشن ہار گئے کانگریس کے لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں آر جی ڈی کے ہار جاتے ہیں تو بھائی اب وہ بھی ذمہ داری ہے آپ میرے گوز میں ڈال دیں گے کیا نہیں تو آپ مجبوط کرنا چاہیے نا آپ کو کس کو اس سے تو ان باتوں کو مل رہا ہے جس سے آپ کو ووٹ کٹوا بولا جاتا ہے ارے ہم کو کوئی فکر نہیں ہے ووٹ کٹوا بولے کیا کیا بولتے بولو دکشنری میں ایک نئے لفظ کا انونشن کر کے بولو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے دل میں کیا ہے ہماری سوچ میں کیا ہے وہ ہم کو مالو ہمارے رب کو مالو اور ہم پیچھے اٹنے والے نہیں ہیں آپ جتنا بولیں گے اتنا ہم کو طاقت ملے گی ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا بیہار کی جنتہ بڑی باخبر اور ہوچیار ہے وہ بلی پولٹیکل ہی شروع ہو دیکھ رہی ہے ان کے تماشوں کو اور ان کو سبق سکھائے گی آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جی ڈی اور کانگریس نہیں روک سکتی آپ نے شاید وہ تصویریں نہیں دیکھی دیکھئے بھیڑ کو جمع کرنا جنتہ کا آنا ایک پولٹیکل لیڈر کیلئے بڑا اچھا لگتا ہے ہماری بھی سبہوں میں لوگ سن ہماری سپیچ کو سننے کیلئے بہت آتے ہیں مگر چیلنج یہ ہے کہ اس کو اوٹ میں کنورٹ کرنا وہ سب سے بڑا چیلنج ہے یقیناً جنتہ آئے گی ہمارے جلد سبہوں میں بھی آئے گی اور اگر یہی پیمانہ ہے تو کیا آپ کے پارلیمنٹ کے چنوں میں بھیڑ نہیں آ رہی تھی آر جی ڈی کے کیا کانگریس آر جی ڈی کے علائنس بھیڑ نہیں آ رہی تھی کیا ابھی آ رہی ہے جب نہیں آ رہی تھی کیا یہ چیز ہے دیکھنا پڑے گا آگے جا کر ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ایک میسیج پوزیٹیو میسیج بیہار کی جنتہ کو ہم دیں گے اور اس میں کانفیڈنج اسپائر ہوگا اور تب جا کر وہ ووٹ میں کنورٹ ہوگا ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس چناؤ کے بعد یا اس چناؤ کے دوران بی جے پی کی پوری کوشش یہ ہے کہ بیہار میں اب کے بار بی جے پی کا مکہ منتری بن جائے وہ نیتیش کمار کو مکہ منتری بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بی جے پی کی پوری کوشش یہ ہے کہ اب کے بار بیہار میں بی جے پی کا مکہ منتری بنے اور نیتیش کمار کو گھر میں مٹھا دیا جائے اسی لئے ہم بیہار کی جنتہ سے کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو کو اپنا مکہ منتری بنانے کے روکنے کے لیے آپ کو کشوہا صاحب اور ڈیوندر یادف صاحب جو الائنس اور راجبر صاحب بی ایس پی جس میں ہیں اس کا ساتھ دینا ہے بی جے پی کی یہ سٹیڈیجی سب پہ سامنے ہیں سب جانتے ہیں اس بات کو یہ کو میں نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں ہر عدمی جانتا ہے بیہار کی جنتہ جانتی ہے اور رانگلات پاسوان کے جو خود رہے ہیں چراغ پاسوان ان کا جو اس سمعے راجنیتک جو انہوں نے باتیں کہہ رہے ہیں کہ پردان منتری کا میں ہممان ہوں لیکن انہیں کی پارٹی کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھیں ان کی بھونگزہ کی پیسے دیکھیں بھئی وہ دیکھئے اب وہ کس کی لنکہ جلائیں گے کس کی لنکہ جلائیں گے وہ یہ دلی میں آپ موڈی کے ساتھ پتنا میں نتیش کے ساتھ نہیں آپ یہ کس کو کیا کر رہے ہیں بیہار کی جنتہ دیکھ رہی ہے اس کو اور پھر آر ایس ایس کے لوگ آرگانیزیشن سیکیٹری ایل جی پی میں جوائن ہو جاتے ہیں تو کیا پیغام ہے کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے پھر بڑے بی جی پی کے لیڈرز ان کو جوائن کر رہے ہیں اور نریندر موڈی کے تعلق سے امید شاہ کے تعلق سے بولتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے سخت لیڈر ہیں یہ اتنے نرم ہو گئے کہ ان کے پورے کے بڑے بڑے لیڈرز ال جی پی میں جا کر الیکشن لٹ رہے ہیں یہ کس کی آنکھوں میں دھول جوک رہے ہیں بیہار کی جنتہ میں تو آنکھوں میں دھول نہیں جوک رہے ہیں آپ بیہار کی جنتہ دیکھ رہی ہے پورے آپ کے ان چیزوں کو اور ایک اچھا فیصلہ لے گئے بی جی پی دھول جوک رہے ہیں نہیں یہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مقصد یہی ہے کہ کا مقصد یہ آر ایس ایس کا مقصد نہیں رہا ان کا مقصد یہ ہے کہ اب کے بار نتیش کمار کو بیہار کا چیف منسر نہ بنے بلکہ بی جی پی کا بنے اور ہم بیہار کی جنتہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دوزار انیس کے چنو میں آر جی ڈی کو کانگریس کو اوٹ دیا وہ ناکام ثابت ہوئے اپنے اوٹ کو آپ کا خیمتی اوٹ ہے اس کو زائے ہونے مد دیجئے اس سے نقصان ہونے مد دیجئے اپنا فائدہ کرائیے اور کشوہا صاحب اور دیواندر پساد یادو بی ایس بی راجبر صاحب کے الائنس کو اوٹ دیجئے ایک انتین سوال تر جو آپ کا گھڑ بندن ہے آپ کے بیرو دی ارے بھائی یہ یہ جو توپیں تو چلی نہیں انیس پارلیمنٹ چنو میں بڑے بڑے توپ گئے تھے بڑے بڑے توپ گئے تھے دوزار انیس کے پارلیمنٹ چنو میں کیا توپ میں پانی دال دیا دیا تھے کیا توپ ہی نہیں چلی سب ٹائن ٹائن ہو گئے چلی ہم توپ ہیں تو ہمارا جب ہماری گھنگرہ چلے گی وہ نشانے میں بیٹھے گی ہم کو پورا یقین ہے مر آپ کا توپ تو ایکسپائری ڈیٹ ہو چکی ہے نا اس کی وہ آپ کو بول رہے ہیں ارے ہم کو تو ساری دنیا بولتی ہے ہم کو فکر نہیں ہے بی جے پی بولتی ہے ہمارے بارے میں آر ایس ایس بولتی نیتیش بولتے ہیں کانگریز بولتی آر جی ڈی بولتی بولتے رہی ہے نا ہم کو نہیں بولے تو کس کو بولیں گے اچھا ہے ہم کو ان کو لگتا ہے کہ ہم کو بولنے سے ان کو رات میں نید آتی ہے پیٹ میں درد کم ہوتا ہے بولتے رہی ہے مگر بیہار کی جنتہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ پورے کے پورے ایک ہو کر اوئی سی کے پیچھے پڑ چکے ہیں کتنی سیٹے ہیں آپ کا جنگ دیکھیں یہ سوال آپ کسی بھی پولیٹیشن سے پوچھیں گے تو وہ بولے گا کہ ہم پورا جیت رہے ہیں ہم بیہار کی جنتہ پہ چھوڑ رہے ہیں بیہار کی جنتہ سے ریکویسٹ کریں گے ان سے نویدن کریں گے کہ آپ ہم کو اپنے آشروات سے نوازیے اپنے اوٹ سے نوازیے اور ہم کو کامیاب کریے یہ تو بیہار کی جنتہ کو طے کر رہے ہیں ہم ان کو کنونس کریں گے ہم ان کو سمجھا رہے ہیں اور ہم کو یقین ہے کہ اپ کے بار وہ دوہزار انیس میں جو غلط فیصلہ لے لیا گیا تھا چاہے بی جے پی کے نتیش اور کانگریس آرجری کے بارے وہ اپ کے بار نہیں لیں گے ایسا غلط فیصلہ